موسیقی اگر ان کے بیٹے کو ہراچت میں لینے کے بعد انہیں سہر کے تھانہ اتر میں لائے گیا تھانے لانے کے بعد تھانے کے گیٹ کو بند کر دیا گیا عام جن کے ساتھ میڈیا کو بھی تھانے کے باہر ہی گیٹ تک روک دیا گیا آخر ایسا کیوں کیا گیا یہ ہے کوئی عدیقاری بتانے کو تیار نہیں ہے ٹائم سٹوری کے لیے فیرج آباز سے جائید حسین کی ریپورٹ یہ میرے چھوٹے بھائی کا سالہ ہے ان کی کل کوئی گائے کو لے کے کھیت کے پیچھے بیواد ہوگا تھا تو اس نے مجھے فون کیا میں صبح اسے لے کے آ رہا تھا یہ گائے چرا رہا تھا تو میں نے کہی پہلے یہ ریپورٹ چل کے تھانے لکھا دیکھ تجھے مار پیٹ کی ہے تو میں جب اسے موڑسائیل میں لے کے چلا تو جیوی سنگھ کا لڑکا اور چار پانچ لوگ دو گاڑیوں میں تھے مجھ سے جبر جستی اس کو چھن لیا اور لے جا کے مار پیٹ کرنے لگے رائفلیں دکھا دی میں بھاگنے لگا میں بھاگ آیا ہوں اس کو لے جا کے پیڑ سے باندھ کے مار مار کے مار دیا ہے پانچ بجے سوچنا ملی کہ میرے چھیتر میں سماجگاہدی پارٹی کے کار کرتا تھے شامیر سنگھ ان کی حقیقتہ جیویر سنگھ کے لڑکے اور اس کے سمرتھوں نے کر دی ہمیں موقع پہ پہنچا وہ پورے چھیتر کی بھیڑ بہت کٹی تھی فلس والوں سے بات کی ستہ کے دواوں میں جو اپرادی قسم کا بیکتی ہے جیویر سنگھ یہ سو بیس پچیس مکرد میں ہیں اور اس کا یہ تحاس ہے اپراد کرانا لوگوں سے اور خود کو بچنا تو یہ شامیر سنگھ سپا کا سمرتک تھا اور کوئی پہلے سے بیواد تھا اور کوئی خاص بیواد تھا اسی لیے تھا کہ وہ لوگ جیویر سپا کا سمرتک ہیں جن نے حدتیاں کیا اور جیویر نے خود کرائی اور یہ سپا کا سمرتک تھا یہ دھرمیر نام کے کولر نے ہماری ہنڈیڈ ڈائل کو سوچنا دیا ہے 11.40 پر کہ ہم اس کے بھائی کو باندھ کے سناؤلی گاؤں کے لوگ پیٹ رہے ہیں اس سوچنا پر یہ پی آر بھی وہاں موقع پہ گئی وہاں گاؤں کے لوگوں نے بتایا کہ نہیں یہاں لوٹ کرنے آیا تھا اور اس کی پٹائی کر دی تھی پھر اس کو پی آر بھی ترنت لے کے ہسپٹل سرشا گنج لائے اس کو پھر یہاں پر یہ لوگ سرشا گنج ہسپٹل لے گئے جہاں سے انہوں نے راکھوں گوچھا کر اس کو ریفر دیا پھر سکو آباد لے گئے وہاں سی ایسی کے لیے ریفر دیا گیا تھا تو مرتبوسیت کر دیا پورے پکرن کی جانچ ایک کمنچہ ہی پکڑا گیا ہے پورے پکرن کی جانچ کرنے کے لیے سی او سرشا گنج کو پھریا گیا ہے اور جو بھی اس میں آبائی ہوئے وہ کی جانچ